مرحلہ امور مصیبت جو پورے ملک کو گھیرے ہوئے ہیں اس مصیبت سے متعلق ہے لڑائی تو اس پر بات کریں گے کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور وہ جو مسائل پر میں بات کرتا ہوں تو آج پھر میں اسی مسئلے پر بات کروں گا کہ مصیبت پہلے تھی کہ جناب گندم خریدی نہیں جا رہی اب اگر خریدی جا رہی ہے تو ادائیگی نہیں ہو رہی پیسے نہیں ہو رہے اور وزیراعظم صاحب نے گندم کے معاملے پر تحقیقات کے احکامات جاری کیے نواز شریف صاحب بیچ میں کود پڑے انہوں نے کہا کہ جناب تحقیقات ہو اور وہ خود دیکھیں گے اس معاملے کو نگرانی کر رہے ہیں گندم کے معاملے کی تل انہوں نے بڑا اجلاس بھی کیا تھا لاہور میں اپنا مارڈل ٹاؤن میں مریم نواز صاحبہ کی موجودگی میں یعنی اجلاس تھا مشاورتی اجلاس تھا اور مارڈل ٹاؤن میں ہوا تھا جس میں میاں صاحب خود بھی نواز شریف صاحب شریک ہوئے تھے تو ان معاملات پر بات کریں گے اور جو کہانی ہے لڑائی والی وہ جس طرح سامنے آئ یہ ہے کہ اس طرح ہے انوار علق کاکر صاحب جو نگران وزیر آزم ہیں اور پھر حنیف عباسی صاحب جو حکومت کا حصہ ہے مسلمی نون کے رہنمائے ہیں اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کے انوار علق کاکر صاحب اس سکینل میں ملوث ہیں انہوں نے مال بنایا پیسہ بنایا لہذا ان کو گرفتار کیا جائے دونوں کا ٹاکرا ہوا ایک ہوتل میں ہوتل وہی ہے جہاں پر تحریک اتم اعتماد کے دوران پیپلز پارٹی کے اس وقت پیپلز پار پارٹی میں تھے مستوانواز کھو کر نور علم خان صاحب پی ٹی آئی کے اور پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی بلکہ کنڈی سے یاد آیا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر بنے جا رہے تو اس کا بھی تذکرہ آگے چل کر کر لیتے کیونکہ ایک مرحلہ وہی تھا جو عبور ہوا ہے تو اور پھر نظیم افضل چند صاحب یہ وہاں پر افتحار کے لیے گئے ہوئے تھے اور پی ٹی آئی کے باریش قسم کے پڑھے لکھی آدمی انہوں نے نور علم خان کو تو بہرحال اچھا خاصا پھینٹا لگا بزرگوں کو پتا چلا کے بعد میں وہ تو جناب اقوام متحدہ کے کسی ایہا وی اچھو میں ہیلتھ کی آرگنیزیشن جو ہرلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن ہے اس میں تھے پڑھے لکھی آدمی تھے لیکن بہرحال کیونکہ یہاں پر وہی وہ جو ایک خاص قسم کی سوچ اپروچ عمران خان نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی ہے اس میں وہ بچے بڑے بڑے کوئی تفریق نہیں ہے جس کے ذہن میں وہ بات بیٹھ گی وہ اگلی بات ہی مجھے کو تیار نہیں ہوتے آپ ایک بات پر وہ کو قائل کر لیں وہ دوسرا مدا نکال کر عمران خان صاحب کو عظیم اور باقیوں کو نیچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تمہاراں اسی ہوتل میں وہی لڑائی تو ہوا یہ ہے کہ ان دنوں اسکینڈل چل رہا ہے اور اسکینڈل بڑا خطرناک ہے سنگین ہے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور وہ سلسل ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ جب گندم کی کٹائی کا وقت آن پہنچا تھا تو اس وقت گندم کیوں منگوائی جا رہی تھی مارچ میں آخر جہاز جب سنگین گندم کی کٹائی ہوئی پھر یہ کہ وزیر آدم شہباز شریف صاحب جب تھے اگست میں ان کی حکومت کے دوران ان کے پاس بابو سمری لے کر آ گئے تھے کہ جی ہمیں گندم باہر سے منگوانی چاہیے انہوں نے انکار کر دیا کہ گندم اپنی آنے لگی ہے تو پھر بابو نے فیصلہ کیا کسی طریقے سے رام کیا اس وقت گوہر اجاز صاحب کو وزیر خزانہ کو اور کر کے انہوں نے پرائیوٹ پارٹیوں کو اجازت دلوا دی کہ جی گندم منگوائے باہر سے تیس لاکھ ٹرن گندم آ گئی وہ گندم آ گئی تو ملک میں کسان ٹکے ٹوکری ہو گیا وزیر آدم صاحب نے اس پر تحقیقاتی کمیٹی بنا دی کچھ لوگوں کو فارغ بھی کیا گیا اور جیسے میں نے ابھی بتایا کہ نواز شریف صاحب خود اس میں دلچسپی لے رہے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو گیا ملک کے ساتھ اور انہوں نے خاص طور پر پنجاب کی حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ کچھ مشاورت کی اور شہباز شریف صاحب کو انہوں نے اپنے پاس طلب کیا طلب کیا ہے اور جو معاملات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جلد سے جلد حل کیے جائیں اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو بے نکاب کیا جائے تو اب اس معاملے پر کیونکہ کمیٹیاں بن گئی تحقیقات ہوئی نہیں ہمارے ہاں یہ بڑی روایت ہے کہ بس ایسے ہی کسی شخص کو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس حکومت کی ذمہ داری تھی نا اس وقت کی اب ان سے غلط فیصلہ ہوا ہوگا یہ ہو سکتا ہے غلط فیصلہ اس غلط فیصلے کا نقصان خمیازہ کسان کیوں بھگتے ہیں آپ تحقیقات کرو جنہوں نے گندم منگو بائی تیس لاکھ ٹن ان سے آپ حساب کتاب لے لو ان کو جو سزا بنتی ہے عدالت اس سے سزا دلواؤ لیکن کسان سے گندم تو اٹھاؤ نا اس طرف نہیں آرہی حکومت بدقسمتی سے کسی بھی صوبے کی لیکن شور یہ مچایا جا رہا ہے کہ کیونکہ گندم خریدی گئی تو پہلے باہر سے منگوائی گئی لہٰذا ہم کسان سے گندم نہیں خریدیں گے کل ہم نے ہاں پر تھے اپنا بیٹھک میں عظمہ بخاری صاحب آؤ ان کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے بہت اچھی خ خاتون ہے ان کے ساتھ جب بیٹھنگ میں سوال ہوئے تو انہوں نے کہا کہ گندم کیونکہ وہ بیس پرسنٹ نمی ہے گندم میں اس وقت حکومت خرید دے گی تو وہ رکھے گی کہاں تو میں نے ان سے کہا تھا میں نے کہا دیکھیں اگر حکومت جس کے پاس وسائل ہی وسائل ہوتے ہیں وہ اگر گندم خرید کر نم گندم نہیں رکھ سکتی اپنے پاس تو کسان کہاں لے کر جائے اس کو کسان کا کیا قصور ہے کہ یہ پچھلی حکومت نے گندم منگوا دی تو اب ہم آپ کو گندم یا تو آپ اعلان کر دیتے ہیں کہ ج اتنی گندم ہم نہیں اپنا خریدیں گے یا جو بھی ایک ہوتا ہے اپنی سپورٹ پرائس بھی مقرر کر دی انتالیس سو روپے سندھ میں چار ہزار اور خریدنے سے انکاری گونوں سندھ میں تو خریداری شروع ہو گئی تو جو نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے نئی مسئلہ میں اس پر بھی آتا ہوں تو بہرحال میں آتا ہوں اس لڑائی جو کہ لڑائی نہیں تھی مگر اب بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ لڑائی تھی ہوا یہ تھا کہ انواراللہ کاکر صاحب پی ٹی آئی کے کوئی کوئ اپنا نوجوان کے ساتھ ایک ہوتل میں اسلام آباد کے بڑے ہوتل میں کھانا کھا رہے تھے وہاں پر حنیف عباسی صاحب جو انہوں نے ٹی وی ٹاک شوز پر بیٹھ کر کہا تھا کہ انواراللہ کاکر کو گرفتار کریں نگران وزیراعظم کو تو وہ جیسے ہی انہوں نے کاکر صاحب نے دیکھا کاکر صاحب فضائدار آدمی ہے اور سیاس اختلافات کو بالا اطاق رکھ کے وہ لوگوں سے ان کا تعلق بھی ہے ملنا ملانا بھی ہے تو بہرحال تو وہاں پر انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا عنیف عباسی صاحب کو کہ مجھے گرفتار کرنے تو نہیں آگئے تو اس پر ان دونوں میں ایک خوشگوار ایک نہیں ہوتا جس طرح دو لوگ دو کلیگز ہوں سیاستدان ہوں یا ہم دو صحافی ایک دوسرے کے ساتھ گپ لگائیں حلقے سے انداز میں اپنا لائٹر موڈ نوٹ پر باتیں ہو رہی ہیں شگل لگ رہا ہے اور وہ بھی چلے گئے وہ بھی چلے گئے اور باہر خبر آگئی کہ جناب لڑا ہی ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ گرفتاری علی بات کے بعد میں میرے سورچز بتا رہے ہیں کہ نورلوک کاکر صاحب نے عباسی صاحب کو کہا کہ یار یہ کیا آپ لگے ہو ادھر کبھی ادھر حکومت کرو آپ فارم 45 فارم 47 کے معاملات ہیں یہ ہے وہ ہے تو شگل میلے میں آپ حکومت کریں تو بہرحال باہر اور وہ ہے کہ کیا عورتوں کی طرح لڑائی جھگڑوں میں پڑے ہوئے تو باہر نکل کر جو ان کے بعد میں جو خبر باہر نکلی وہ یہ نکلی کہ جی بڑی لڑائی ہو گئی وہ لڑائی بڑائی کا کوئی سین نہیں تھا اتنا ضرور تھا کہ کارکردان نے کہا اچھا جی مجھے گرفتار کرنے آ گئے ہو انہوں نے بھی کوئی اسی طرح کا جواب دیا اور بات آئی گئی ہو گئی اب ایشو جو ہے جو میں یہاں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھئی میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ کسان پس رہا ہے کسان اگلی گندم اگلی فصل آپ کو نہیں دے سکے گا اگر آپ نے کسان سے گندم نہ اٹھائی آج سو عرب دو سو عرب تین سو عرب لگتے ہیں لگائیں گندم مفتے تقسیم کریں لیکن آپ اس کو روکن لیا آپ نے گندم کی خریداری کو تو جو نقصان ہوگا وہ ناقابل تلافی ہوگا تو اب اس طرح فیلال توجہ دے نا انکوائری بھی کرتے رہیں انکوائری تو ہوتی رہے گی نا کونسی انکوائری پاکستان میں ایک دن میں ہوتی ہے اگر انوارو لگ کاکر صاحب ان کی قابلہ ملوث ہے تو پکڑیں اور تحقیقات تو کریں لیکن تحقیقات سے پہلے گندم تو اٹھائیں لوگوں کی کسانوں کی وہ نہیں ہو رہا اچھا اب پنجاب میں تو ابھی تک گندم کی خریداری نہیں ہوئی شروع سندھ میں شروع ہوئی لیکن اب میرے پاس یہ لیٹر آپ دیکھ لیں آپ کی سکرین پر آ رہا ہے یہ جناب لکھا ہے اپنا ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ سکر اور انہوں نے لکھا ہے دی بجٹ ایک آکاؤنٹ آفیسر فوڈ گورنمنٹ آف سندھیانی فوڈ ڈپارٹمنٹ کا جو بجٹ آف آکاؤنٹ اور آکاؤنٹ کا آفیسر ہے ان کو انہوں نے لکھا ہے انہوں نے یہاں پر منشن کیا ہے کہ جناب گمبٹ کہ جو وہاں پر جو اپنا گندم کی خریداری ہوئی ہے وہاں پر الائیڈ بینک جو ہے وہ کسانوں کو ہاریوں کو پیسے نہیں ادا کر رہا کیونکہ وہ پیسے اسی طرح بینکوں سے ادا ہوتے ہیں سندھ بینک کے علاوہ کہتے ہیں سکر گھوٹکی خیرپور وہاں پر بھی پیسے نہیں ادا کیے جا رہے لیازوں نے کہا کہ جناب یہ جو پرکیورمنٹ ہم کر رہے ہیں ان بینک کو جو جو بینک پیسے ادا کرنے کے پابند ہیں جن کے ساتھ ظاہر ہے حکومت نے ڈیل کی ہے حکومت نے معاہدہ کیا ہے ان کو کہیں کہ پیسے دے کسانوں کو اب یہ مسئیبت نہیں اب وہ بیچارے کسان نے پہلے رول رول کے پہلے باردانہ ملا تو گندم نہیں اٹھائی جا رہی تھی گندم اٹھائی گی تو پیسے نہیں مل رہے ایک کے اوپر ایک مسئیبت اور حکومتیں ساری نگران حکومت کر گئے بھئی میں نے اس پر بھی لوگ کی ہوئے کہ ہاں نگران حکومت نے گندم منگوا کر غلط کیا اور لیکن وہ تحقیقات کے بعد فیصلہ کرو گے نا یار ابھی تو کم از کم گندم اٹھاؤ پنجامے بھی تک نہیں اٹھائی جا رہی گندم ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا یعنی صورتحال یہ ہو گئی کہ میاں نواز شریف صاحب کو انٹرویم ترنا پڑھ رہا ہے ظاہر ہے وہ خود ان کی بھی کافی اچھی خاصی زمینداری ہے وہ بھی کوئی صرف سندھکار نہیں ہے وہ بھی اتنی گندم اگاتے ہوں گے کہ ان کی گندم بھی مارکر میں جاتی ہو مجھے کسی نے کہا کہ ان کی گندم بھی ایسی پڑھی ہوئی ہے تو اس لیول پر معاملات لیکن نواز شریف صاحب کو اگر نقصان ہو گیا یا بڑے جاگیداروں کو نقصان ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو اگلی فصل ان کی نہیں رکے گی لیکن جو میجورٹی جو چھوٹا کسان ہے وہ پچارہ پس رہا ہے اچھا جی ایک یہ مسئلہ اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ جو عبور نیام رحلہ ایک تو کر لیا گیا کہ گورنر لگنے تھے تین صوبوں کے لگ گیا گورنر فیصلہ ہو گیا ایک لگے ہیں پنجاب کے سردار سلیم حیدر صاحب پیپلز پارٹی سے تعلق ہے فتح جنگ اٹک سے ایم اے نے رہے ہوئے دوہزار اپنا آٹھ کی اسیمبلی میں اور اس کے علاوہ فیصل کریم کنڈی پیپلز پارٹی کے سیکٹر انفرمیشن ہے سابق لپی سپیکر ہے اور پچھلی حکومت میں ایڈوائزر تھے ان کو لگایا گیا ہے اور بلوچستان سے مسلم ریگ نون کو کیونکہ سلوٹ ملی تھی تو وہاں پر مسلم ریگ نون کہ گورنر ہوں گے تو انہوں نے وہاں پر بھی فیصلہ کر لیا تو یہ تو ایک مرحلہ ہو گیا عبور ایک اور مرحلہ حکومت عبور کرنے جا رہی ہے وہ بڑا کمال اور دلچسپ ہے اگر حکومت نے میسا کے جمہوریت کے مطابق وہ مرحلہ عبور کر لیا تو پھر پاکستان میں نظام بہتری کی طرف جائے گا آپ کو یاد ہوگا میسا کے جمہوریت کے اوپر جو آئین سازی ہوئی تھی اٹھارویں ترمیم ہوئی تھی اس میں کچھ شکییں ایسی تھی جن پر حمل نہیں ہو سکا تھا جس طرح آئی ایس آئی کو وزارت داخلہ کے محتیم کرنا آئی ایس آئی کا سیاسی ونگ ختم کرنا اسی طرح ججز کا تقرر جو تھا وہ پارلیمنٹ کے ذریعے کرنا اور ججز کا مواقصہ بھی پارلیمنٹ کے ذریعے کرنا یہ وہ آٹو ترین ریکنسیلیشن کمیشن بنانا یہ وہ شکییں تھی جن پر عمل درامت نہیں ہو سکا تھا ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ججزوں کے تقرر کے معاملے پر ترمیم کر لی گئی تھی اٹھارویں ترمیم میں لیکن پھر افتخار چودری بیچ میں پڑھ گئے تھے منیر بٹی کیس اور اس میں افتخار چودری صاحب نے پارلیمنٹ کو بلیک میل کر کے پارلیمنٹ کی کردن پر چھوڑی رکھ کر کہا کہ اس کو ججز کا تقرر جو ہے جوڈیشن کمیشن کے ذریعے ہوگا اگر پارلیمنٹ کے ذریعے آپ نے ججز کے تقرر علی شک بحال رکھی تو پھر میں پوری کی پوری اٹھارویں ترمیم اڑا ہوگا تو پھر پارلیمنٹ نے کمپرومائز کیا بلیک میل ہوئی اور انہوں نے انیسویں ترمیم کر کے ججز کے تقرر میں کلیدی اختیار جو ہے وہ جوڈیشن کمیشن کو دے دیا جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جس میں دو سینئر موسٹ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ جس میں اٹرنی جنرل وزیر قانون ایک بار کاؤنسل کا نمائندہ اسی طرح اس میں اس کا جو فارمیشن ہے اس کی تشکیل اس طرح دی گئی ہے اسی طرح وہ کانسٹیوٹ کی گئی ہے تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب جج فیصلہ کرتے ہیں کہ کس جج کو نکالنا ہے اور پھر کس جج کو لگانا ہے کس کی ایلیویشن ہونی ہے کس کی نہیں ہونی ہے جو ظلم ہوا تھا گلزار کے زمانے میں اور عمر طعب اندیال کے زمانے میں کہ سینئر موسٹ جو ہائی کورٹ کے جج صاحبان تھے ان کو نظرانداز کر کے ہائی کورٹ سے جونئر موسٹ جج صاحبان کو ایلیویٹ کیا گیا تھا سندھ ہائی کورٹ کے احمد علی شیخ صاحب کو تو کئی بار جو ہے وہ نظرانداز کیا گیا تھا کیونکہ جج جب خود فیصلے کر رہے ہوتے تھے تو اب ایک کمیں اجلاس ہوا جو ذابطوں میں ترمیم کا سپریم جیڈیشن پاکستان جیڈیشن کمیشن کا اس میں منصور علی شاہ صاحب کی جیسر منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہوئی تھی اس کمیٹی نے سفارشات دینی تھی تو وہاں پر جو ہمارے وزیر قانون ہیں آزم نزیر طارد صاحب انہوں نے بتایا کہ جی حکومت آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے تو لہذا مناسب یہ ہے کہ رولز یا اس میں جو ترامیم کا جو تھا نا سپریم جیڈیشن اپنا جیڈیشن کمیشن کا وہ اس کو ڈیفر کر لیں تو تاکہ نئی جب ترامیم آئے تو اس کے مطابق پھر نئے رولز بنیں گے تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ چلے اب اگر نئے ججز کا جو تقرن ہوگا جب تک ترمیم نہیں ہوتی تو وہ پرانے قانون کے تحت ہوگا اور پرانے رولز کے تحت ہوگا آگے چل کر پھر اگر ترمیم آ جاتی ہے تو رولز تبدیل کی جائیں گے اب جو مجھے لگ رہا ہے ہونے یہ جا رہا ہے کہ یہ بات مسلمی قنون کو اور پیپلز پارٹی نے کئی بار کہا کہ ہمیں پارلیمنٹ کے ذریعے ججز کا تکر اور ججز کا مواقصہ کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کا پارلیمنٹی کمیٹی کا قلیدی کردار ہونا چاہیے تو رہا گئے رہا ہے کہ اس طرف حکومت جا رہی ہے ترمیم کرنے اگر ایسی ترمیم ہو گئی تو وہ جو آئین کی خلاف پردیاں کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں چیف جسل صاحبان جج صاحبان جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یا مطلب اگر آپ کے پاس بندیال صاحب آ گئے گلزار صاحب آ گئے آپ نے کسی جج کے خلاف ریفرنس دے دیا تو وہ ریفرنس پڑا رہتا ہے سالہ سال تا وہ سنتے نہیں ہیں اب نے یہ کہہ کر کہ جناب ہم خاموش پیغام دے رہے ہیں مزال اکبر نکری کو بینچ میں بٹھا کر تو پھر اس طرح نہیں ہو پائے گا پھر چیک ان بیلنس ہوگا اور چیک ان بیلنس ہر ادارے کے لیے ضروری ہے اور سپریم کورٹ کے اوپر پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ اگر چیک ان بیلنس کے لیے ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس میں پوری قوم کی نمائنگی ہوتی ہے اب تکر اتنا ہی اللہ حافظ